ہیلو ویوورز میں آپ کا ہوسٹ شاہد لکھا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں تو ویوورز ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ رہیں ہر خبر سے باخبر تو چلیں ویوورز ٹاپک شروع کرتے ہیں ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کا ٹاپک کسی عام شخصیت کے متعلق نہیں بلکہ ہندوستان کے بانی مہنداز کرم چند گاندی جی کے متعلق ہے گاندی جی کے متعلق ویسے تو بہت ساری چیزیں مشہور ہیں لیکن آج ہم آپ کو گاندی جی کی استعمال میں لائی جانے والی اینک اور اس کی نیلامی کے متعلق بتانے جا رہے ہیں ناظرین برطانیہ کے شہر برسل کی ایک نیلامی جنسی نے ہندوستان کے بانی مہنداز کرم چند گاندی جی کی اینک کو دو لاکھ ساٹھ ہزار پاؤنڈ یعنی ڈھائی کروڑ انڈین روپے سے بھی زیادہ میں نیلام کر دیا اس اینک کو امریکہ کے ایک کلیکٹر یعنی نواد رات جمع کرنے کے شوقین نے نیلامی شروع ہونے کے صرف چھے منٹ کے اندر ہی خرید لیا نیلامی ایجنسی ایسٹ برسل کا کہنا ہے کہ انہیں تین اگست کو یہ اینک ایک سادہ لفافے میں ان کے لیٹر باکس میں ملی تھی جہاں کسی شخص نے اسے چھوڑ دیا تھا اس وقت ایجنسی کی جانب سے اشیاء نیلام کرنے والے انڈریو سٹیو نے یہ توقع ظاہر کی تھی کہ اس اینک کی قیمت تقریباً پندرہ لاکھ روپے ہو سکتی ہے اور یہ کمپنی کی تاریخ کی سب سے اہم نیلامی ہوگی ناظرین لیکن یہ نیلامی انڈریو سٹیو کی توقع سے بڑھ کر نکلی کیونکہ یہ اینک پندرہ لاکھ میں نہیں بلکہ ڈھائی کروڑ انڈین روپوں میں نیلام ہوئی اس اینک کے مالک ایک معمر شخص ہیں اور منگارٹس فلیٹ کے رہائشی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کریں گے کہا جاتا ہے کہ گاندی کو یہ اینک ان کے چچا نے اس وقت دی تھی جب وہ جنوبی افریقہ میں کام کر رہے تھے یہ دور تقریباً سن 1910 سے 1920 کے درمیان کا ہو سکتا ہے ناظری نیجی ٹی وی کے ایک رائٹر کے مطابق اینک کی نیلامی کرنے والے ایس برسل آکشن کے انڈریو سٹیو نے کہا ہے تقریباً پچاس سالوں سے یہ اینک کسی علماری میں بند پڑی رہی ہے نیلامی کرنے والے شخص نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ وہ اسے پھینک دینا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اب انہیں اس کے لیے اتنی بڑی رقم مل گئی ہے جس سے ان کی زندگی بدل جائے گی شاید اس لیے کہ وہ اس وقت مشکل سے گزر رہے ہیں اور اس رقم سے ان کی بڑی مدد ہوگی مسٹر سٹیو نے مزید کہا ہمیں خوشی ہے کہ گاندی کی اینک کو ایک نئی جگہ مل گئی ہے اور ہم اس کام میں مددگار ثابت ہوئے ہیں یہ نیلامی نہ صرف ہمارے لیے ایک نیا ریکارڈ ہے بلکہ تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے نیلامی کمپنی کے سٹیو کا کہنا تھا کہ کسی نے جمعے کی رات اسے ہمارے لیٹر باکس میں رکھ دیا تھا اور وہ پیر تک یہ اینک وہیں پڑی رہی لفافے میں اینک ملنے کے بعد انہوں نے اس کے مالک سے رابطہ کیا اور اس کی اہمیت بیان کی ان کا کہنا ہے کہ اینک کے مالک کو تقریباً دل کا دورہ پڑھنے ہی والا تھا سٹیو نے کہا ہمارے ایک اہلکار نے یہ ہمیں دی اور کہا کہ اس میں ایک خط بھی موجود ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ گاندی کی اینک ہے اینک کے مالک کا کہنا ہے کہ سن انیس سو بیس کی دہائی میں ان کے خاندان کے کسی فرد نے جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران گاندی سے ملاقات کی تھی ان سے یہ اینک نئی نسل کو وراثت میں ملی ہے اور اس طرح وہ ان کے پاس آ پہنچی ہے انڈیو سٹیو نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اینک کی تاریخ جاننے کے لیے تحقیق کی تو پتا چلا کہ سب ہی تاریخیں بلکل درست ثابت ہو رہی ہیں یہاں تک کہ گاندی کی اینک پہنے کے وقت بھی مل رہا تھا ناظرین نیلامی کمپنی کے سربراہ انڈریو سٹیو کا کہنا ہے کہ یہ نیلامی ہمارے لیے کوئی عام نیلامی نہیں بلکہ ایک یادگار نیلامی ہے کیونکہ اس نیلامی میں ہم ایک تاریخی شخصیت گاندی جی کی اینک کو نیلام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ گاندی جی کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ تاریخ میں گزرنے والی ایک ایسی تاریخی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پہچان چھوڑی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے ناظرین دوسری طرف اس اینک کے خریدار جنہوں نے اس اینک کو اس نیلامی میں خریدا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اس اینک کو خریدنے کے بعد خود کو خوش نصیب تصور کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت میرے پاس یہ اینک جو ایک ایسے شخص کی ہے جو تاریخ میں ایک کارنامہ کر کے گزرا ہے تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج ان کے استعمال میں ہونے والی اینک میرے ہاتھوں میں ہے تو میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گاندی جی کے بہت قریب ہوں تو ویورز اس طرح سے لوگ پوری دنیا میں تاریخی چیزوں کی قدر و قیمت کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی تاریخ میں گزرنے والی خواہ وہ چیزیں کسی بھی شخص کی ہوں یا کس بھی طریقے سے وہ ہمارے تک پہنچی ہوں ہمیں ان چیزوں کو ایک تاریخی حیثیت دینی چاہیے اور ان کی قدر و قیمت کو ہمیشہ محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس دنیا میں نوادرات اور تاریخی چیزوں کی کم ہی نہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اور ویورز میری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کے بٹن پر بھی پریس کیجے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے اور آپ ہر خبر سے رہیں باخبر تو ویورز تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا نہای شکر گزار ہوں ناظرین اپنے ہوسٹ شاہد لکھا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ